جیسے میرے صحیح کاری ہیں ایسا نہیں او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو آج ہم یہاں چودہ ایک است کو یہاں جمعے میں نے پنڈی سے لے کے یہاں تک روڈوں پہ نوجوانوں کی ٹولیوں کو ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے لے راتے دیکھا پاکستان زندہ بعد کی صدایں بلند کرتے دیکھائے اب اگر کوئی کسی بھی پاکستانی کو روک کر سوال کرے کہ بابا یہ کہاں لکھائے یہ جلوس کیوں نکالتے ہو یہ ریلیاں کیوں نکالتے ہو تو وہ جواب دے گا کہے گا رہے ہو چبل کیا تو پاکستانی نہیں ہے اگر تو پاکستانی ہے تو تجھے یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی لگتا ہے اندر کچھ گڑوڑ ہے کہیں دشمنوں سے کوئی ایکا ویکا لگتا ہے بگر نہ یہ سوال ہی فضول ہے تم دا پاکستانیوں اپنے بطن کے نہرے نہ لگائے لیکن میری آقا کا کلمہ پڑھنے والوں کہ پاکستان ہمیں دنوں جان سے ہمیں دنوں جان سے پیارا ہے اس پاکستان کی اوپر ہم جیسے کروڑوں قربان ہو جائیں میرے وطن کی مٹی پہ لاکھوں قربان میرے وطن کی آبشاروں پہ ہزاروں قربان میرے وطن کے سہرہ دریاں کو ہزاروں پہ مجھے جیسے لاکھوں قربان اے اللہ وہ کتنی شعادت کی موت ہو جو اس وطن کی وفا میں آ جائے جو اس وطن کے دفاع میں آ جائے لیکن یہ بات ذہن میں رکھو یہ سنی بھو رہا ہے کہ پاکستان صرف ہمارا فتنگی نہیں پاکستان ہماری عقیدتوں کا بھی مرکز ہے اس لیے کہ دو ہی ریاست جس دھرتی پر نظریے کے ساتھ ہمارے سے وجود میں آئی ہیں ایک ریاست ہے مدینہ ایک ریاست ہے پاکستان سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے گا میرے دوستوں میں جو جملہ بتانے لگاؤں میں جس طرف ذہن لے کے جانے لگاؤں یہ پاکستان بڑا پیارا اس کے لیے ہزاروں قربان لاکھوں قربان اے کروڑوں بچے یہ دل موجائیں کم ہے میرے بطن کی ایک ایک اینچ پر ہزار ہاں نکو کہاں انسان قربان ہو جائیں کم ہے لیکن جس نبی کی میں فیل ہم سے جا کے بیٹھیں اس نبی کی یہ شانے کہ اس نبی کے نالین کے ایک تسمیں پیس جیسے کروڑوں پاکستان بھی قربان ہو جائیں